کراچی کے علاقے گارڈن میں ایک کوئے میں گرنے والے دو بچے اور انہیں بچانے کے لیے ایک کوئے میں جانے والا پلمبر جاں بہار گھنٹوں آکسیجن نہ ملنے کے باعث تینوں افراد جان کی بازی ہار گئے لاشیں نکال لی گئیں مقامی افراد کی جانب سے بچوں کو نکالنے کی کوشش رسی ٹوٹنے کی باعث ناکام ہوئی بچے کوئے پر رکھے دھکن باروشل کود کر رہے تھے کہ اچانک دھکن ٹوٹ گیا کوئے کے اندر پانی موجود نہیں تھا جہاں بھاگ بچوں کی عمر آٹھ اور بارہ برس تھی علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ لاشوں کو مقامی افراد نے نکالا کوئی پیسے بھی نہیں لیے ریسکیو ٹیم حادثے کے کافی دیر بعد پہنچی ان کے پاس آکسیجن بھی موجود نہیں تھی بروقت ریسکیو کیا جاتا تو بچوں کی جانیں بچائے جا سکتے تھے آج سے مرتوب ہوائیں خلیج بنگال سے ملک کے بلائی علاقوں میں داخل ہوں گی جس کے باعث آج شام سے منگل تک اسلام آباد پنجاب، خیبر پختونخواہ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارشیں ہوں گی میک میں موسمیات کے مطابق بلوچستان میں چار ستمبر تک بادل برسیں گے کراچی، حیدر آباد اور سکھر سمیت سندھ بھر میں منگل اور بودھ کو تیز ہواں اور گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے بلوچستان کے موقع شہروں میں مصردھر بارشوں کے بعد سلاوی رینوں نے تباہی مچا دی جعفر آباد، نصیر آباد میں متعاشن کھلے آسمان دل امداد کے منتظر جل بغزی میں رابطہ سڑکے ٹوٹھوٹ کا شکار قلعہ عبداللہ کی معاچ کا ردی بپر گئی باغات فصل مکانات کو شدید نقصان پہنچا قلعہ سیف اللہ اور جارت میں کئی سڑکے پول اور گھر بہ گئے نصیر آباد کے سلاو متعاشنہ علاقوں میں تین روز سے قضائی قلت علاج موالجے میں بھی مشکلات کے سامنا وادی زیارت میں مصدر بارش کے بعد زیارت کوئٹ اشارہ پر ٹرافک موطل سبی سے آنے والی گاڑی بیچی نتی میں بہ گئی دو افراجہ مہار سن میں منشر جھیل میں تکیانی پانی سہون کے علاقے چھانگرہ کے قریبی عبادی کی طرف بڑھنے لگا رابطہ سڑکیں زیرے آپ کئی دہات کا زمینی رابطہ سہون سے کٹ گیا جوہی کوکاچو سے ملانے والی مرکزی سڑک بھی سلاوی ریلے سے متعاصم ودین کی تحصیل گلارچی میں بھی بارشوں سے کچھے مکانات اور سڑکوں کو نقصان سجابل کے کئی لاکھوں سے پانی نکالا نہیں جا سکا وزیرعالہ سن مراد علی شاہ کا نوٹس انتظامیوں کو فوری پانی کی نکاسی کا حکم تحریک انصاف فوج سے ڈیڈ لاغ ختم کرنا چاہتی ہے فوج کے وہ مذاکرات کی پیشکش کر دی تجمعان بیٹی آئے راو فصل نے بتا دیا کہا کہ ڈیڈ لاغ ختم کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کیا ان کی دروازے اسٹیپشمنٹ سے باتشیت کے لیے کھلے ہیں دونوں کے درمیان باتشیت اشد ضروری ہیں جو بھی بات ہوگی وہ آئین کی دارے میں ہوگی غیر ملکی بیٹی آئے کو انٹرویو میں راو فصل نے کہا کہ اسلامباد کا جلسہ منسوق خونے پر سامنے آیا ہے کہ انفرادی سطح پر لوگوں کے اسٹیپشمنٹ سے رابطے ہیں راو فصل نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئے نے محمود اچکزئی کو اجازت دی ہے کہ وہ سیاسی باتوں سے بات کر سکتے ہیں نواز شریف نے پارٹی ازلاس میں پی ٹی آئی سے مذاکرات کی بات ہی نہیں کی وزیر دفاع خاجہ آصف نے مذاکرات کی بحث کو نیا مور دے دیا کہا پی ٹی آئی جب تک نو مئی واقعات پر قوم سے معافی نہیں مانگے گی بات آگے نہیں بڑھے گی جیو نیوز کی پروگرام نیا پاکستان میں بتایا نواز شریف کی صدارت میں اجلاس میں صرف پنجاب کے بلدیاتی انتخابات اور بجلی کے بلوں پر بات کی گئی ایک اور بیان میں خاجہ آصف نے کہا کہ بحثیت وزیر آزم شہباز شریف نے پی ٹی آئی کو مذاکرات اور مساق مئیشت کی دعوت دی تھی مگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی خواہش پر اسرار کیا گیا اب بلواستہ یا بلاواستہ مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں جو خلوص سے آ رہی ہیں پی ٹی آئی والے خود بانی پی ٹی آئی پر اعتبار نہیں کرتے ان کی ابن الوختی کا رونا روتے ہیں اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس کی شروعات اور قیادت وزیر آزم شہباز شریف کو کرنی چاہیے چیئرمنٹ سینر یوسف رضا گلانی کا بشورہ کہا کہ مذاکرات کا ہونا بہت اچھی بات ہے تمام سیاچی جماعتوں بشمول تحریک انصاف سب کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے قومی مفاد میں وزیر آزم جو بھی قدم اٹھائیں گی پیپلس پارڈی ان کے ساتھیں عوام کی مشکلات کا احساس ہے حکومت عوام کے مسائل کے حل کے لیے دن راہ کام کر رہی ہے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کی جانب سے بجلی سارفین کو بلس کی مد میں ایک بڑا ریلیف دیا گیا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں مزید کمی کی گئی حکومت معاشی اصلاحات کی پالیسی پر گامزن ہے رائٹ سائزنگ پالیسی کے بھی معیشت پر مصبت اثرات جلد نمائی ہوں گے وزیر آزم نے کہا فچ کے بعد موڈیس نے بھی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو اپگریٹ کیا جو عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے پاکستان کے مصبت معاشی اشاریوں کا اعتراف ہے بلوچستان اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا بلوچستان میں ہونے والی دہشتگردی کے واقعات کے خلاف مشتر کا مضمتی قراردہ دیوان میں پیش کی جائے گی بلوچستان میں ہونے والی دہشتگردی رو فندڈ حملے ہیں جس کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں وزیر آلہ بلوچستان سرفراز بکٹی کی لاہور میں پریس کانفرنس کہا بلوچستان کا مسئلہ سیاسی نہیں سی پیک اور پاکستان کو کمزور کرنا ہے دہشتگردوں کو ناراض بلوچ نہ کہا جائے سیکیورٹی فورسز سے مل کر خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے دہشتگردوں کے ہمدردوں اور سہولتکاروں کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں گے بولے آئین کو ماننے والے اسے آئین کے فریم ورک میں مذاکرات کر سکتے ہیں جو معصوم لوگوں کو مارے گا اس کے پیچھے ضرور جائیں گے راول پنڈی میں تھانا پیر ودھائی کے علاقے میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ ایک شخص جانبہخ دوسرا شدید زخمی جانبہخ شخص کی شناخت عزیز اللہ کے نام سے ہوئی مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی جاری ہے جاری اسرائیلی فوج کی فلسطینی مضامت کاروں سے شدید جھڑپیں پانچ روز سے جاری اسرائیلی آپریشن میں اسلامی جہاد کے ارکان سمیت ستائیس فلسطینی شہید القلی شہر میں مسلح افراد کی فائرنگ سے تین اسرائیلی پولیس سیل کارحلہ جنین کیپ میں محصور فلسطینی خوراکبانی اور بجلی سے محروم غزہ میں اقوام و تیدہ کی انصداد پولیوں مہم کا آگار اسرائیل کا ویکسینیشن کی دوران حملوں میں وقفہ دینے سے انکار اسرائیلی تیاروں کی غزہ شہر کے پناہ گزین سکول پر بمباری گیارہ فلسطینی شہید اسرائیلی فوج کے شمالی اور وسطی غزہ میں بھی فضائی حملیں دس پلسطینی شہید رفا شہر سے چھے اسرائیلی باقیوں کی لاشبر آمد ہم ماسک کہنا ہے کہ یہ رغمالی اسرائیلی حملوں میں حلاق یرغمالیوں کی حلاقت پر تلویب اور مقبوضہ بیت المقتص میں نیتن یاہو کے خلاف بڑا مظاہرہ یرغمالی رہائی معاہدہ کرنے کا مطالبہ نیتن یاہو سرکار پر یرغمالیوں کی رہائی معاہدے کے لیے اسرائیلی عوام کا دباؤ پڑھنے لگا یرغمالیوں کے اہل خانہ کا اسرائیلی عوام سے سرکوں پر نکلنے کا مطالبہ ملک بند کرنے پر زور تلویب میں لیبر یونین نے آج ہرتال کی کال دے دی تلویب کی ٹیکنالوجی کمپنیز اور سنتوں نے بھی ہرتال کی حمایت کر دی دارون حکومت کا بن گوریان ائرپورٹ بھی آج صبح سے بند رہے گا اسرائیلی آپوزیشن لیڈر کا بھی ہرتال کی حمایت کا اعلان اسرائیلی وزیر خزانہ نے ہرتال کرنے والوں کو تنخواہیں نہ دینے کی دھمکی دے دی سعودی ولی اہید جہزاد محمد بن سلمان اور ترکیہ کے صدر کا رابطہ غزہ میں اسرائیلی حملے انسانی حقوق کی خلافرزیاں روکے جانے اور فوری بائدار جنگ بندی کی ضرورت پر زور سعودی ولی اہید کا مصر کے صدر عبدالفتیہ السیسی کو بھی فون محمد بن سلمان کا اسرائیلی جاریت لکنے کے لیے عرب اسلامی موالک کے کوششوں کی ضرورت پر زور غزہ اور مغربے کنارے میں اسرائیلی آپریشن روکنے کا مطالبہ اسرائیل غزہ تنازہ فلسطین کے دیگر شہروں میں پھیلنے پر کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسیس کا اظہار تشویش فوری جنگ بندی غزہ کے لوگوں کو پولیو اور دیگر بیماری سے بچانے کی اپنی پیش مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہے پاکستان جمہو کشمیر تنازے کے ایک طرفہ حل سے مطالق کسی بھی بیانیے کو مسترد کرتا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا بھارتی وزیر خارجہ کے مقوضہ کشمیر سے مطالق بیان پر رد عمل کہا بھارت مقوضہ کشمیر سے مطالق اشتیال انگیز بیانات اور دعوے سے گریز کرے پاکستان دشمن کی کسی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دے گا ایران کے سابق صدر ابراہیم رئیسی کے ہلیکاپٹر ہاتھ سے کی وجہ خراب موسم کرا ایرانی فوج کی آلہ تحقیقاتی کمیٹی نے ہاتھ سے کی حتمی ریپورٹ جاری کر دی تحقیقاتی ریپورٹ کی مطابق علاقے میں گہری دھون کے باعث ہلیکاپٹر پہاڑ سے چکر آیا سابق صدر رئیسی کا ہلیکاپٹر مئی میں آزربائی جان سرحت کے کریم کر دباہ ہو گیا تھا امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستانی امریکن شائر اور عدیب رئیس وارسی کو لائف ٹائم اچیفمنٹ ایوارڈ سے نوازا رئیس وارسی اردو مرکز نیو یارک کے صدر ہیں رئیس وارسی چونتیس برسے اردو کے عالمی سطح پر ترویز میں مصروف ہیں انہوں نے اردو کو آقاہ متحدہ کی سرکاری زبانوں میں شامل کرنے کے لیے پہلی اردو کانفرنس کا بھی انعقاض کیا تھا ہنزہ میں زندگی کے سارے رنگ سے مٹائے فیسٹیول، کھیل، موج مستی، موسم، خوبصورتی اور ہلہ گلہ شاراہِ قرآکرم کے بلخاتے ٹریک پر ہنزہ میراثن میں غیر ملکی سیاہ بھی شریک ہوئے تین سو افراد کی شرکت نے میراثن کو چار چاند لگا دیئے لڑکیوں کی بھی پھرپور شرکت اکیس کلومیٹر کیٹیگری میں فیضان فیض کامیاب رہے خواتین کی دس کلومیٹر ریس ندہ کریم نے جیت لی ایونٹ کے اختدام پر ثقافتی رخص بھی پیش کیا گیا اور بولی ووڈ کی معروف عدہ کارا سادنہ کی سالگیرہ سادنہ کراچی میں پیدا ہوئی اور ان کا تعلق سندگی گھرانے سے تھا سادنہ نو سال پہلے انتقال کر چکے موسیقی